پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عظم عظم نو درکار ہے مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ نوجوان بچوں اور بچوں کے لیے بہترین پاکستان سماجی اور معاشی انصاف یہ ہمارا نصب الاین ہے اس پاکستان کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں جہاں بسپیکر مسائل زیادہ ہیں اور مسائل کم مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے قوم کے نوجوان بچے اور بچوں کی صلاحیت پر ہمیں برپو بھروسہ ہے میں آپ سے اصحار اور قربانی جہاں بسپیکر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس ایوان کے خدمت میں پورے پاکستان کے پچیس کور عوام سے کہ میں آپ سے اصحار اور قربانی کی ایسی توکو نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں پہلے ہم خود مثال بنیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور پھر آپ سے توکو کریں گے جہاں بسپیکر میند اور امانت اور دیانت ہمارا شہر ہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاقید کرتا ہوں کام کام اور بس کام قائد عاظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گوبرانہ کرسکے چاہے کوئی گھڑی والا ہو جب اگر گھڑی کے ہو نیام سپیکر ایک مدبر شہستدان نے کہا تھا آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا اس نے ہمیں بہت کچھ دیا انہیں وزیراعظم بنایا انہیں سپیکر بنایا انہیں پریزنٹ بنایا انہیں فورنس بنایا انہیں سپیکر بنایا ان کو بزراء بنایا مجھے خادم بنایا آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے اور چرچل نے کہا تھا I have nothing to offer but blood toil tear and sweat جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو نیک نیتی ہو جذبہ جواں ہو تو پھر سب کچھ ممکن ہے کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے یا سپیکر میں آخر میں یہ ارز کروں گا آخری بات کرنا چاہتا ہوں اگر آج ہم موجوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں ہاتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ ارونما ہوتے ہیں مینتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بھلتی ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی چھفا ہیں انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے موجوں کا مقابلہ کر کے دریاء بھول کر سکتے ہیں قوم کو اب کسی بزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے نتیجہ ان کے حمد اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عظم کوششوں قربانی اور احسار کا نتیجہ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساکہ مشہد کی پیشت کی اور اب حکومت میں انہیں مساکہ محفامت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں ہماری کوئی ذاتی انہ نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف آصف الزاری بلاول بھٹو جناب خالد بکشی جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انہ نہیں کیونکہ پاکستان اور یہ عوام یہ پورا ہوس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انہ نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں دفن کر سکتے ہیں یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھرنے دل سے سوچیں بات عصیدی صاف عوام کو چاہیے انصاف بات عصیدی صاف انصاف بات عصیدی صاف عوام کو انصاف چاہیے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد قائد عظم زندہ آباد شکریہ خدا عمر ایوب خان صاحب عمر ایوب خان صاحب منتقب وزیراعظم شہباز شریف ایوان میں خطاب کر رہے تھے نواز شریف ممار پاکستان ہے ایسا کہنا تھا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے تحادی جماعتوں کا نام لے کا شکریہ کیا ملک کی ترقی پر نواز شریف کی تختیاں لگی ہیں نواز شریف کی حکومت کا تین بار تختہ الٹ گیا اور کیسز بنے جلاوطنی پر مجبور کیا گیا ہم نے صبر و تحمل سے کام کیا کبھی بدلے کی سیاست نہیں کی ایوان گواہ ہے یہاں پر بیٹھی جماعتیں گواہ ہیں کہ ہم نے بدلے کی سیاست نہیں کی جب بھی اس طرح کا موقع آیا ہم نے ملک کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سارا نظام سنبھالا اس کے ساتھ نے کہا کہ جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو آسے زرداری نے کہا تھا پاکستان خپے اور اس کے ساتھ نے کہا کہ جب مخالفین کی باری آئی تو انہوں نے آپوزیشن کو سراہوں کے پیچھے ڈال دیا پاکستان کے خلاف زہر اگلا واجب پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج کے اپنے اس تقریر میں نوجوانوں کو وظائف دینے کی بات کی کسانوں کے لئے سہولیات فراہم کرنے کی بات کی ہے اور جدید اسپتال جدید علاچی سہولتوں کی بات کی ہے زرائط اور لائف سٹاک کے شعبے کو فروغ دینے کی بات کی انہوں نے تقریباً تمام ہی شعبوں کو ٹچ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان میں وہاں پر ان کو سہولیات فراہم کریں گے ساتھ ہی ساتھ چاروں صبحوں کو مل کر ہم لوگ لے کر چلیں گے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ون ونڈو کو عملی جامع پہنائیں گے اور ہمارے اقدامات کے جو اثرات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سال میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے ملک کی کشتی کو منجدھار سے نکال کر کنارے پر لے جائیں گے اور مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے ہماری اور سمندر جیسے چیلنجز سے نمٹا جائے گا ہم نظام تبدیلی لے کر آئیں گے اٹھائیس سو ارب کی بجلی ترسیل کی جاتی ہے اٹھائیس سو ارب وصولی ہوتی ہے ایوان میں انہوں نے کہا کہ شور شرابہ ہے اور آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا ایک اور کانٹو بھڑا چیلنج جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے پانچ سو سے چھ سو ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے بجلی کا گردشی کرزہ تئیس سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سات ہزار ارب روپے کا خسارہ پہلے دن ہی موجود ہے کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ہم بڑے بڑے چیلنجز جو ملک کو درپیش ہیں ان کا سامنا کریں گے اور ملک کو آگے لے کر بڑھیں گے مل کر ہم پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے جی ہاں تو نو منتقی وزریعظم شہباز شریف نے اپنا پہلا خطاب کیا ہے قوم اسیملی میں اور جو ان کا ایجنڈا ہوگا گورنمنٹ کو کس طرح چلانا ہے کس طرح چیلنجز سے نیپڑنا ہے اس کا ایک روڈ میپ وہ پیش کر رہے تھے اور انہوں نے جو سب سے امپورنٹ بات کی وہ مساکہ مفاہمت کی دعوت دی ہے اپوزیشن کو اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے لیے اپنی انا کو فنا کرنے کا وقت ہے اور انہوں نے یہ دعوت دی تمام پارٹیز کو کہ وہ اپنی انا کو ختم کریں اور مساکہ مفاہمت جو ہے اس کے اوپر مل کر آگے بڑھیں تاکہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان سے مل کر نکلا جا سکے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ قربانی دیں اور کیونکہ وہ اپنے آپ سے یہ آخاز کرنا چاہتے ہیں اور وہ قربانی کی توقع عوام سے بھی نہیں رکھتے بلکہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے کیونکہ ان کو جو منڈیٹ ملا ہے وہ مسائل کے حل کے لیے ملا ہے نہ کہ مسائل کو بتانے کے لیے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں تو اس طرح سے جو ان کا روڈ میپ ہے آگے حکومت کو لے کر کے چلنے کا اس حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا اور ان کا جو زیادہ فوکس تھا وہ نوع جوانوں پہ تھا اور ساتھ ساتھ ان وسائل پہ تھا جس کو استعمال کر کے وہ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا یہ پہلا خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے آج خاصا جو جب وہ خطاب کر رہے تھے تو خاصی اپوزیشن کی طرف سے نارے بازی بھی کی گئی لیکن ان سناروں کے درمیان انہوں نے اپنا خطاب جاری رکھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس شعور کو شعور میں بدلیں گے تو ہی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج یہ انتخاب کا مرحلہ مکمل ہوا ہے وزیراعظم پاکستان کے اور اس طرح سے شہباز شریف کو دو سو ایک ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور پاکستان کے وہ وزیراعظم بن چکے ہیں اور اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے اپنی جو حکومت کا ایک روڈ میپ ہے اس کا ایک نقشہ پیش کیا ہے جی ہاں قوم اسمبلی نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو سولوہ قائدہ ایوان اور ملک کا چوبیس سوہ وزیراعظم منتخب کر لیا ہے سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کے جانب سے بقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا گیا تھا شہباز شریف کو دو سو ایک ووٹ ملے ہیں وزیراعظم پاکستان منتخب ہوگا جبکہ ان کے مدے مقابل امیدوار جو عمر ایوب خان تھے انہوں کو بان میں ووٹ حاصل ہوئے جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی بات کیجئے عمر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کی بلکہ سجو چاہتا ہوں کیونکہ آپ چیئر کر رہے ہیں سیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب سپیکر میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ یہاں پہ الیکشن وزارت عظمہ کا قومی اسیملی میں مجھے لڑنے کا ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ